جی ہمارا پاکستان افیر کا لیکچر نمبر ہے اور آج اس سے پہلے آپ لوگوں نے امید ہے کہ آٹھ لیکچر لیوں گے جس پہ میں نے آپ لوگوں کو پری پارٹیشن کرانے کی کوشش کی ہے آج ہم امپورٹنٹ پرسنیلٹیز کو پڑھیں گے ٹھیک ہے جتے بھی امپورٹنٹ پرسنیلٹیز ہیں اس کے پر سوال آتا ہے ٹھیک ہے ہر سال میں نے نوٹ کی ہے سی ایس ایس ایم پیٹی میں ہر سال تقریباً ایک سے دو ایم سیکیوز کنفرمڈ آتے ہیں آپ لوگوں کے پرسنیلٹیز کے اوپر ٹھیک ہے تو میں نے کہا ایک پوری اس کی فل فلیڈیو بنایتے ہیں جس پہ آپ لوگوں میں ساری پرسنیلٹیز کرانے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کیجئے گا اوکے ہم سٹارٹنگ فروم تا فرسٹ ایم سیکیوز شاہ والی اللہ سے شاہ والی اللہ کب پیدا ہوئے شاہ والی اللہ پیدا ہوئے اکیس فروری سترہ سو تین میں اس میں سے بورٹس ایم سیکیوز ہم کرے بھی چکے ہیں ریپیٹ بھی ہو رہے ہیں تو مطلب آپ لوگوں نے بس سنتے جانا نوٹ کرنے کی ضرورت دی ہے سیکنڈ ہے جی فادر آف شاہ والی اللہ کون تھے تو شاہ والی اللہ کے والی صاحب کا نام تھا اب شاہ عبد الرمان جنہوں نے مدرسہ بھی بنایا تھا ٹھیک ہے اور ہو ٹرانسلیٹڈ دی ہولی قرآن مجید ان پرشن لائنگویج تو یہ بھی شاہ والی اللہ نے ہی آہ جو ہے ٹرانسلیٹ کیا کیا تھا ٹھیک ہے ہم کوشش کرتے ہیں پہلے پچاس ایک ایم سی کیوز ایک ویڈیو میں کریں گے پھر پچاس دوسرے میں کریں گے ٹوٹل میں نے سو ایم سی کیوز کرانے آپ لوگوں کو اچھا اس کے بعد ہے ہو آس ڈی فاؤنڈر آف مدرسہ رحمیہ دیل ہی تو دیل ہی میں میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے مدرسہ بنیا ہے تو اس مدرسے کا نام بھی آگئے کہ شاہ عبد الرمان جو ان کے واضح صاحب تو اس نے مدرسہ کون سمنیا تھا مدرسہ رحمیہ ٹھیک ہے ریل نیم آف شاہ علی اللہ کیا تھا جی یہ بڑا ایم سی کیوز ہے تو اس میں آپ لوگوں نے یاد رکھے ہیں ریل نیم واز قدب الدین احمد ٹھیک ہے اس کے بعد ہے سرسید ہے سکست ایم سی کیوز ہے کہ سرسید سوری سید احمد شہید کہاں بھی پیدا ہوئے جی وہاں پیدا ہوئے تھے رائی بریلی میں اور کب پیدا ہوئے تھے ان کی تاریخ پیدائش ہے سیونٹین ایٹی سیکس جو بھی سکت اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی اس کے بعد ہے جی ہو آس دہ فاؤنڈر آف دہ مومنٹ آف جہاد ان سب کانٹیننٹ تو جہاد کے فاؤنڈر سب کانٹیننٹ سب کانٹیننٹ میں کون تھے سید احمد شہید صاحب ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آٹ فائم سکیوز ہے وٹ واس دی آبجیک او جیک او جیک آف مجاہدین مومنٹ آف مجاہدین مومنٹ کا ریل ایم کیا تھا اوبجیکٹ کیا تھا تو ان کا ریل اوبجیکٹ یہ تھا کہ تو میک اسلامی گارمنٹ اسلامی گارمنٹ کو پرانا اس کے بعد سید احمد شہید گوٹ ماترڈ ایڈ بلاکورٹ اگینسٹ بھی یاد رکھنا ہے کس کے اگینسٹ تھی سکھ کے اگینسٹ تھی کہاں پہ فوت ہوئے تھے بلاکورٹ پہ سوری شہید ہوئے تھے بلاکورٹ پہ اور اب یئر کون سے تھا تو یئر واز ایٹین تھرڈی ون میں شہید ہوئے تھے اس کے بعد فرازی تحریک سٹارٹ ہوئی تھی سب کانٹیننٹ میں تو دیمولیش در ٹریڈیشن آف بیسٹ آن در شرک اس مومنٹ کو کس نے لیڈ کیا تھا کس نے سٹارٹ کیا تھا پرسنیلیٹی واز حاجی شریعت اللہ نے اس کو سٹارٹ کیا تھا سو بعد آفٹر دیت آف حاجی شریعت اللہ فرضی مومنٹ جو تھی وہ پھر آپ کے فرضی تحریک یا فرضی مومنٹ وہ کس نے چلائی تھی تو وہ پھر ان کی ڈیت کے بعد سید احمد شہید صاحب نے اس کو آگے کنٹینیو ان کی لیگیسی کو کنٹینیو کیا تھا شاہ ولیاللہ جو تھے ان کا اسلامی ری فارم جو وہ کب فوت ہوئے تھے شاہ ولیاللہ صاحب شاہ ولیاللہ صاحب بیس اگست سیونٹین سسٹی ٹو یاد رکھے گے بیس اگست ٹھیک ہے نیس پیپر ڈسکرائب دو ورڈنگ فاؤنڈ بائی دا کائد آزم محمد علی جناح کس نیس پیپر نے پھر جو کائد آزم محمد علی جناح کی ورڈنگ کو فاؤنڈ مطلب کائد آزم نے خود اس کو فاؤنڈ گیا تھا آج آج کال آپ لوگ اخبار آپ کے سامنے آتی کی نا ڈان اس کے ٹاپ پہ کائد آزم محمد علی جناح تصویر بنی ہوتی ہے اگر آپ نے نوٹ کیا تو وہ پھر کائد آزم نے اسٹارٹ کی اس کے بعد نیم دا مسلم ورمین ہو پارٹسپیٹڈ ان آل تھری یہ بڑے امپورنٹ امسی کیوز بچو کون سی تھی آل انڈیا مسلم سوری تری راؤنڈ میٹس کانفرنس انہیس سو تیس سلے بتیس تک ہوئی تھی اس میں سے ایک ایسی عورت تھی جس نے تینوں میں پارٹسپیٹ کیا تھا ان کا نام تھا بیگم جہار آرہ شاہ نواز انہوں نے سارے ہوں میں ہی پارٹسپیٹ کیا تھا اچھا اس کے بعد ہے فاطمہ سگرہ فاطمہ سگرہ کون تھی فاطمہ سگرہ وہ تھی جنہوں نے پاکستانی فلیک کو لاہور سیکیٹریٹ پر لگایا تھا قائد آزم نے انیس سو ستائیس میں مسلمانوں اور ہندووں کو جمع کرنے کے لیے کیا چیز جو تھی کیا پروپوزل جو انہوں نے دیا تھا اس کا نام تھا اس کا نام تھا دیلی مسلم پروپوزل ٹھیک ہے قائد آزم محمد جینا پلیجڈ فور انکاپریشن آف بیسک مسلم ڈیمانڈ ان نہرو ریپورٹ تو کب انہوں نے وہ کیا تھا تو نائنٹین انیس سو اٹھائیس میں کیا تھا پھر انہیں سو نائنٹین ٹوئنٹین میں نہرو ریپورٹ آئی تھی اور انیس سو تیس میں خدبہ آل آباد ہوا تھا ٹھیک ہے کانیوں سے یاد رکھیں گے سمجھ آ جائے گی چودہ نکات کب دیئے قائد عظم محمد علی جنان نے تو ابھی میں آپ بتایا کہ قائد عظم محمد علی جنان انیس سو انتیس میں دیئے تھے اٹھائیس میں نہرو ریپورٹ آئی تھی انیس میں یہ آئی تھا تیس میں خدبہ آباد ہوا تھا قائد عظم نے کس سال میں لیڈرشپ سرسید عمد خان صاحب پیدا ہوئے سرسید عمد خان بیس سوری سترہ اکتوبر ایٹین سیونٹین میں پیدا ہوئے ٹھیک ہے ایٹین ففٹی سیون کی وارک کے بعد سرسید وارکنگ اندر سیٹی آف یہ بڑا ایک مزے کا ہے اور یہ اکثر آتا بھی ہے ایم پی ٹی آئی بیلیف کہ ایم پی ٹی آئی دوسرا والا تھا دوہزار تئیس سرسید عمد خان کام پہ ایٹین ففٹی سام میں ورک کرتا سرسید عمد خان ورکنگ ان بنجور ٹھیک ہے بنجور اور سرسید عمد خان کس سٹی میں پیدا ہوئے تھے سرسید عمد خان پیدا ہوئے تھے دیل ہی میں ٹھیک ہے اس کے بعد جی ان وچیئر سرسید سیٹا سائنٹیفک سیٹا پا سائنٹیفک سوسائٹی آئیٹ غازی پور تو سرسید عمد خان نے کب جی سائنٹیفک سوسائٹی کی تھی تو آنسر اس ایٹین سکسٹی فور میں نے آپ لوگوں کو سرسید عمد خان جب پڑھا رہا تھا تو میں نے آپ کو ان کی ایک ایک چیز کہ مرادباد سکول کب بنا غازی پور کب بنا سائنٹیفک سوسائٹی کب بنی علی گرڈ کالیج کب بنا ایم او اے کالیج کب بنا پھر اس کو سکول کب بنا پھر اس سے کالیج کب بنا پھر انیورسٹی انیسہ بیس میں کیسے بنی علی گرڈ تو ساری چیزیں آپ لوگ نے ساری سرسید عمد خان کی جتنی بھی ایڈوکیشنل مومنٹ تھی وہ یاد اس میں سے اکثر اوقات ایک سوال آ جاتا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے چیزیں پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے کس نے کہا تھا جی یہ سرسید احمد خان نہیں کہا تھا کہ کانگرش جو ہے وہ اندو اندو بیکٹ سرسید عمد خان نے رسالہ بغاوت کب لکھا تھا بغاوت ہند تو آپ نے ایٹین ففٹی نائن میں لکھا تھا ٹھیک ہے سرسید عمد خان نے بریٹسٹ انڈین ایسوسییشن ایٹ علی گرڈ کب فارمڈ کی انہوں نے انہوں نے ایٹین سکسٹی سکس میں جو ہے بریٹسٹ انڈین ایسوسیشن فارم کی ٹو نیشن تیوری کس نے انٹروڈیوس کرائی تھی سب کانٹیننٹ میں ٹو نیشن تیوری کو بھی انٹروڈیوس کرانے والے ہمارے سرسید میں خواہ نہیں تھے جب اردو اندی تنازہ وہ تھا انہوں نے یہ بات کی تھی کہ لوگ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے نواب وکار الملک نے ریزائن دے دیا تھا سیکیرٹری تو کس نے چارج سمالا تھا ان کے ریزائن کے بعد پھر نواب محمد اشتاق خان صاحب آئے تھا اور انہوں نے چارج سمالا تھا ٹھیک ہے کس عورت نے پھر مسلم وومن فیڈریشن بنائی تھی تو ان کا لیڈی کا نام ہے بیگم شاہستہ اکرام اکرام اللہ یہ اپشن نمبر ای ٹھیک ہے نیم دی فرسٹ پریزیڈن آف بلوچستان مسلم سوڈن فیڈریشن پہلا پریزیڈن کون تھا جی فیڈریشن کا وہ تھے فضل فضل احمد غازی صاحب ٹھیک ہے وہ بکیم دی فرس پریزیڈن آف مسلم سوڈن فیڈریشن یہ بلوچستان کے بلوچستان کے اس کے تھے ٹھیک ہے اور جو ایک ہیڈ تھا فرس پریزیڈن آف مسلم سوڈن فیڈریشن بنا تھا اوور آل بنے تھے ان کا نام ہے راجہ صاحب محمود عدابی عبادی صاحب ٹھیک ہے وہ محمد نومان زبیری محمد نومان زبیری ایکشری ہی وہ دی فرسٹ جنرل سیکرٹری تھے سوڈن فیڈریشن کے ٹھیک ہے جنرل سیکرٹری تھے ٹھیک اوکی ایو پی چلے یہ ہم لوگ ایو پی ایو پی سے لوگ آگے آگے اگلی ویڈیو پر چلیں گے کال رات نو بجے انشاءاللہ آپ لوگ سے ملتے اس ویڈیو آگے کنٹینو کریں گے ویڈیو چلاغ رہے انشاءاللہ جس سے صحیح معنی میں لیکچرز نہیں لیلی رات نو بجے انشاءاللہ وہ کامیاب ہے اور اگر آپ لوگ نے ابھی تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستوں کے شیئر نہیں کیا تو کارنل کریں کمنٹ کر کے اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے پاکستان سے پاکستان